بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ایسا ایسا میرے انڈرسٹ، انکیوبیشن کی طرف بڑھا، ہینڈریڈنگ کی طرف بڑھا اور باقی چیزوں کو میں نے سمجھنا شروع کریا پہلے میں نے ہینڈریڈنگ کی طرف بچے پالنا شروع کرے، بچے خریدنا شروع کرے، بیچنا شروع کرے اس میں میں نے کافی حفظ تک کام کیا اس کے بعد پچھلے پاس سالوں سے میں آرٹیفیشل انکیوبیشن بھی کام کر رہا ہوں اور مختلف فارم پر کنسٹرنسی بھی دے رہا ہوں آرٹیفیشل انکیوبی میں ہم سب نے مل کے آپ کے لئے ایک لیکچر تیار کر رہا ہے جس کا تعلق آرٹیفیشل انکیوبیشن اور ہینڈریڈنگ سے ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے آرٹیفیشل انکیوبیشن کی حوالے سے ہمیں کن مشکلات کا سامنہ آتا ہے اور ہینڈریڈنگ کی حوالے سے اس کے اندر ہم نے کوشش یہی کر آئے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹی وجہ ہر چھوٹے سے چھوٹی اگلتی کو ہم بسکس کریں اور جو پرابلم ہمارے نئے دوستوں کو سامنے آتے ہیں وہ ان کو آگے وقت میں سامنے نہ آئیں تو امید کرتا ہوں کہ ہماری کوشش آپ لوگ کے لئے صورتن ثابت ہوگی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا بہت شکریہ اسلام علیکم پہلا سوال آرٹیفیشل انکیوبیشن کے حوالے سے کہ ہمیں آرٹیفیشل انکیوبیشن میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمیں انکیوبیٹر کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اس میں ہنڈے رکھ سکے ہمیں ٹیمپریچر میٹر کی ضرورت پڑتی ہے یہ دو طرح کی کام میں آتا ہے ایک تو یہ کہ سیکنڈ ڈیوائس سے ہم ہر وقت چیک کر سکتے ہیں کہ ٹیمپریچر کیا چل رہا ہے کہ بائی چانس اگر انکیوبیٹر کوئی تیمپریچر غلط بتا رہا ہے تو ہمیں ایک سیکنڈ ڈیوائس ہمارے پر آویلیبل ہوتی ہے ہم چیک کرتے رہتے ہیں دوسرا ہمیں اپنے انکیوبیٹر کو کیلیبریٹ کرنا پڑتا ہے اس پہلے ہم ابھی آگے بات کر رہیں گے کیلیبریٹ کرنے کے طریقے پر تو ہم اس میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے اسی طرح ہائیگرو میٹر جو ہے وہ ہمیں نمی بتاتا ہے سیم ریزن کے نمی تیمپریچر اور ہمیڈیٹی دونوں چیزیں انکیوبیٹر بتا رہا ہوتا ہے لیکن ہم ہمیشہ ان دونوں چیزوں کو ایک سیکنڈ ڈیوائس سے چیک کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ کرنا بھی چاہیے کہ آیا کوئی غلطی نہ ہو ہماری انکیوبیشن کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وینگ سکیل کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم انڈے کا وزن لے سکیں اور اس پر بھی ہم آگے بڈی ٹیل میں بات کریں گے ہمیں انڈے کا روز وزن کرنا ہوتا ہے اس کا ویٹ لاؤس فارمولا فالو کرنے کے لیے کہ انڈے نے روزانہ اپنا کتنا وزن کم کیا ہے اس کے ساتھ ایک مشین آتی ہے بڑی کی نام سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انڈہ نکلنے والا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیڈن شل ہو گیا بعض اوقات بچہ طاقت لگا رہا ہوتا ہے اور وہ طاقت لگاتے لگاتے ہی مر جاتا ہے اگر آپ کے پاس اس وقت کے پر بڑی ہو تو آپ اس کے دل کی دھڑکن اس مشین کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ کون سا ایسا وقت ہے جب آپ کو انڈہ کھول لینا ہے اپنے ہاتھ سے اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انڈہ بھی انکمپلیٹ ہوتا ہے ایک ریک آیا وہ ہوتا ہے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اگر انڈہ نہیں کھولا تو مر جائے گا اور ہم انڈہ کھول لیتے ہیں اور بچہ انکمپلیٹ ہوتا ہے اور وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے تو بڑی یہ وہاں پر بھی مدد کرتا ہے کہ اگر اس کے دل کی دھڑکن ٹھیک ہوتی ہے تو ہم انڈہ اس پر نہیں کھولتے ہیں یہ وہ پرائیمری چیزیں ہیں جس میں ہمیں انکمپلیٹ ہوتا ہے جس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک کمرہ چاہیے اب اس میں بھی تھوڑی آپ ایسی لگائیں اس کو اچھے سے پیک کریں اور اس کے اندر یعنی ٹیمپریچر کمرے کا چینج نہیں ہونا چاہیے ایک سٹینڈر ٹیمپریچر رہنا چاہیے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کمرہ نہیں ہے تو پھر آپ انکمپلیٹ ہوتا ہے نہیں سکتے اگر ایک اچھا وینٹیلیٹڈ ڈروم بھی آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس بہت زیادہ ویریشن نہیں ہے تو آپ ایک اچھے ٹیمپریچر تک انکمپریچر کر سکتے ہیں لیکن ہاں شدید گرمی میں اس کمرے میں مشکلات دیئے کیونکہ جو ہمارا انکمپریچر ہوتا ہے اگر وہ ٹیمپریچر اور ہمارا نیچرل ٹیمپریچر برابر برابر ہو جائے تو کچھ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے لیکن میرے اپنے ایکسپیڈینس کے اندر اس موسم میں بھی بغیر ایسی کے بھی انکمپریچر کیے ہیں بچے نکلیں لیکن وہ آئیڈیل ہی نہیں ہوتا اب ہم بٹھیں اپنے دوسرے سوال کی طرف دوسرا سوال کون سا انکمپریچر میں ریکمینڈ کرتا ہوں اور اس کی کیا وجہ ہے تو میں اپنا ایکسپیڈینس شیئر کرتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے چائنیز انکمپریچر یوز کیا تھا اپنے گھر پہ آج سے تکیبن پانچ سی سال پہلے اور اس میں میرے پاس ہیچنگ ہوئی اس کے بعد میرا دوسرے ایکسپیڈینس برڈ ویسلس کے فارم کے اوپر انکا کے ساتھ ہوا میں نے انکا یوز کیا اور اس کے ساتھ بھی امیزنگ ریزلٹ رہا اور امیزنگ ایکسپیڈینس رہا میرا وہ بہت ایکیوریٹ اور بہت یعنی مزیدار قسم کے انکمپریچر ہے اس میں بہت اچھی ہیچنگ ریٹ تھا اس کے بعد میں نے اپنے گھر کے اوپر انکمپریچر خریدے میں نے چائنیز کی کچھ نئے موڈلز خریدے آرکوم خریدا تو میں نے ہی تین انکمپریچر جن میں آرکوم انکا اور چائنیز کے مختلف برینڈز کی یوز کی ہیں ہیچنگ تو ان سب میں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہیچنگ نہیں ہوتی لیکن اگر آپ ریکمینڈیشن میری پوچھیں تو میں چائنیز کو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا چائنہ کے انکمپریچر اتنے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے خراب بھی ہو جاتے ہیں زیادہ وہ چیپ ہوتے ہیں بہت تو خراب ہو جاتے ہیں پھر ان کے پارٹس کا ملنا تھوڑا مشکل ہے اس کے بعد میں اپنے گھر میں فیلحال جو بھی یوز کر رہا ہوں وہ آرکوم یوز کر رہا ہوں میرے پاس آرکوم ٹونٹی ہے آرکوم ٹین ہے یہ دو سیریز میں یوز کر رہا ہوں اور میں اپنے انڈو کو شفل کرتا ہوں مختلف انکمپریچرز میں رکھتا ہوں تو میں فیلحال یہ یوز کر رہا ہوں اچھا ایک چیز میں بتاؤں کہ یہ ضروری نہیں ہے بلکل بھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بہت مہنگا انکیبیٹر ہوگا تو وہ بلکل ٹھیک چلتا رہے گا یہ بات صحیح ہے کہ اس کی ایکوریسی اچھی ہو سکتی ہے لیکن مہنگی سے مہنگی انکیبیٹر کو بھی آپ کو کیلیبریٹ کرنا پڑے گا ایک سیکنڈ ڈیوائس سے جس پر میں پہلے بھی بات کر رہا تھا اگر آپ کو ہمیڈیٹی کی اگر آپ بات کریں تو آپ کو ایک پیرلر لیوائس سے ہر وقت چیک کرنا پڑے گا ہمیڈیٹی کو اور ٹیمپریچر کو بھی کیونکہ ہماریاں یہاں پہ لوگوں کے پاس اتنی پر نرسریز نہیں بنی رہی نوملی انکیبیٹرز کا جو ایک کہتے ہیں ایک رول ہے اکثر کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ جہاں انکیبیٹر ہوں وہاں کا ٹیمپریچر ٹیمپریچر ٹونا چاہیے ٹوانٹی ایٹھ سنٹی کریٹ تو ہمارے پاس اتنی سہولت نہیں ہوتی ہر کسی کے پاس کہ وہ اتنا مینٹین اور اتنا ایکیوریٹ ٹیمپریچر دیں یہی وہ وجہ کہ ہمارے پر ویریشنز آتی ہیں تو اس پر بھی ہم ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے لیکن اگر آپ میرے ریکمینڈیشن سب پوچھنا چاہتے ہیں تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آرکوم میں پسند کرتا ہوں آج کل زیادہ کیونکہ وہ ایکنومیکل ہے اس میں میرے پاس ریزل بہت اچھا ہے ایسی ٹو یوز ہے اور میرے پاس کوئی پرابلم نہیں آیا اس میں کسی قسم کی مجھے کوئی شکریت نہیں ہوئی جی تیسرا سوال کہ ہمیں پہلے دن کا اندہ اٹھانا چاہیے یا ہمیں کلچ کمپلیٹ ہونے کا ویٹ کرنا چاہیے تو ہم دونوں چیزیں کر سکتے ہیں میں نے دونوں چیزیں کر رہی ہیں پہلے دن کا اندہ بھی اٹھایا ہے اور ہیچ ہوا ہے الحمدللہ اور کلچ کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی اندے اٹھائیں فرٹائل اور وہ بھی الحمدللہ سے ہیچ ہوئیں اچھا زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ ہم پہلے دن کا اندہ اٹھائیں اور ہم اس کا ویٹ لاؤس فرمولا پورا فالو کریں پروسس اس سے دو چیزیں ہوں گی ایک تو یہ کہ جب آپ روزانہ انڈی کا ویٹ لیں گے اور آپ روزانہ ائر سل دیکھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے تو آپ کو عادت ہونا شروع ہو جائے گی ائر سل دیکھنے کی اگر اس میں اتنا کانپیڈنٹ نہیں کوئی فیل کرتا تو وہ سٹارٹنگ کے اندر فرٹائل انڈی بھی رکھ سکتا ہے میں نے جب شروع کے اندر انکویشن شروع کی تھی تو تو مجھے ویٹ لاؤس فارمولا پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوتا بھی ہے کہ نہیں تو میں فرٹائل انڈی رکھ دیتا تھا اور وہ نکل آتے تھے تو اس سے مجھے یہ آسانی یہ ہوئی کہ ظاہر ہے ایک طرف قدرت ہے جس نے اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا ہے پرندوں کے وہ کیسے ہیچ کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھ سکتا لیکن میں یہ کرتا تھا کہ میں فرٹائل انڈا رکھ دیتا تھا اس میں میرے پاس ہیچنگ ریٹ بہت اچھا ہو رہتا تھا یعنی جتنے میں انڈے رکھتا تھا تقریبا سب نکلتے تھے پھر جیسے جیسے چیزوں کو ہم سیکھتے رہے اور چیزیں سمجھ میں آتی گئیں تو جب سوخت ہیمیڈیٹی کی ویرییشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس ٹیم پر انڈے خراب ہو جاتے ہیں تھس جاتے انڈے ڈیڈن شیل ہو جاتا ہے بچہ نکل نہیں پاتا ایسے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جب ڈیفرن 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 سپیشیز کو ہم انکیویٹ کرانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کس کے ساتھ کیا ہیمیڈیٹی رکھنی ہے تھوڑے ٹائم کے بعد اس کی عادت ہو جاتی ہے پھر بے شک ویٹ لاؤس فارمولے کو نہ اتنا زیادہ فالو کریں ایئر سل دیکھ کے کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہمیڈیٹی بڑھانی ہے کم کرنی ہے کس دن کتنی رکھنی ہے اور اس طریقے سے کام آگے پڑھتا رہتا ہے تو میرا ریکمینڈیشن یہ یہ ہے کہ اگر انکیویشن سٹارٹ کر رہے ہیں ڈیفرن سپیشیز کی تو پہلے دن کا انڈہ اٹھائیں ایک بار آپ کو ہمیڈیٹی سیٹ سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ اٹھا کے داریک کو ایسے رکھ سکتے ہیں کیسے آپ رکھنا چاہتے ہیں چوتہ سوال انکیویٹر کو کیلیبریٹ کس طریقے سے کرتے ہیں اور انڈے رکھنے سے کتنے دن پہلے ہم کیلیبریٹ کر لیں تو اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ مختلف انکیویٹر مختلف طریقے سے کیلیبریٹ ہوتے ہیں ان سب کا منوال الگ الگ ہوتا ہے تو اس میں آپشنز ہوتے ہیں ہم اس کو کیلیبریٹ ایزیلی کر سکتے ہیں لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیلیبریشن ہے کیا کیونکہ ہمارے کچھ ساتھی جو نئے ہیں جن کا پہلے انکیویشن سے اتنا واستہ نہیں پڑا وہ اکثر اس شوٹی سی ٹرم کو لے کے کنفیوز ہو جاتے ہیں اگر اس کو آسان الفاظ میں سمجھایا جائے تو جیسے میں نے پیچھلے میسیجز میں بولا کہ ایک سیکنڈ ڈیوائز سے چیک کرنا اگر آپ کا انکیویٹر آپ کو وہ ٹیمپریچر بتا رہا ہے کہ 37.5 ہے تو کیا اندر 37.5 ہے یا نہیں جب میں چائنیز کے انکیویٹر یوز کرتا تھا اس میں ویریشن ایسا ہوتا تھا مجھے تو کیلیبریٹ کرنا بھی نہیں آتا تھا کہ ایسا ہی سے کیلیبریشن جیسے کہتے ہیں تو میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا میں صرف ویریشن چیک کرتا تھا کہ اگر دو ڈگری کی ویریشن ہے میں دو ڈگری ٹیمپریچر بڑھا دیتا تھا یعنی اگر مجھے 37.5 چاہیے اور جب میں 37.5 کرتا تھا اور جب میں مرکری کے تھرمومیٹر سے اس کو چیک کرتا تھا تو اس کے اندر 35.5 آ رہا ہوتا تھا تو میں میں نے اس کا آسان چاہل یہ نکالا میں نے دو ڈگری بڑھا دی اس کی میں نے اس کو 39.5 کر دیا جب اس کو 39.5 کیا تو اندر کا ٹیمپریچر 37.5 آ گیا جو کہ مجھے چاہیے تھا اور ہیچنگ نومل ہو گئی تو کیلیبریشن کا مطلق یہی ہے کہ جو ٹیمپریچر آپ کے اوپر لکھا واہ رہا ہے آیا بھئی ٹیمپریچر اندر ہے یا نہیں یہ آسان سا سادہ سا طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا کہ اگر کوئی منوال کیلیبریشن نہیں کر پا رہا ہے ٹھیک سے بلکل پروپرلی تو وہ اس کو اس طریقے سے بھی کیلیبریٹ کر سکتا ہے اس کا مقصد فقط اترا ہے کہ آپ کا اندر کا ٹیمپریچر ایکزیکٹ ہو اچھا کتنے دن پہلے ہمیں یعنی اندر رکھنے سے پہلے اس کو کیلیبریٹ کر کے چلانا چاہیے میں اپنے ایکسپیرنس میں کیلیبریشن کرنے کے کم از کم دوسرے دن اندر رکھنا شروع کرتا ہوں ایک دن کم سے کم ایک دن پورا چلتا ہے اس کے اگلے دن میں پھر اندر رکھتا ہوں شاید اس سے کچھ لوگ اتفاق کریں کچھ لوگ نہ کریں کچھ لوگ پہلے رکھنا چاہیں میں ایک ہمیشہ رکھ سکتے ہوں لیکن میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں رکھا میں ہمیشہ ایک دن کم سے کم انکیبیٹر کو چلنے دیتا ہوں وہ اپنی ورکنگ پوزیشن میں آتا ہے اس کے بعد میں اندر رکھتا ہوں جی پانچپا سوال آرٹیفیشل انکیبیشن میں ہمارا ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے ہماری ہمیڈیٹی کتنی ہونی چاہیے ایک ٹرننگ اینگل کیا ہونا چاہیے انٹرول کتنا ہونا چاہیے اور ہمیڈیٹی مختلف سپیشیز کے حوالے سے تو اس کا جواب ہے کہ جیسے ہم بات کریں ٹیمپریچر کی میں جو ٹیمپریچر اپنے انکیبیٹرز میں یوز کرتا ہوں وہ ہے 37.2 اس میں کچھ لوگ 37.5 بھی یوز کر رہے ہیں کچھ لوگ اس سے تھوڑا سا میری نالج میں ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ بھی یوز کر رہے ہیں ان کے انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ٹیمپریچر سیٹ رہتا ہے میں نے اپنے ایکسپیڈینس میں دیکھا اگر میں اپنا ایکسپیڈینس شیئر کروں تو اگر 37.5 آپ نے سیٹ کر آیا ہے اور اس سے ایکسیڈ اگر ہو گیا تو انڈے کو زیادہ مشکل آئے گی اگر اس سے تھوڑا کم ہو گیا تو انڈے میں اتنی پروپلم نہیں آتی تو میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ 37.2 ہے اب ہمیڈیٹی کی طرف اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمیڈیٹی انڈوں کے حساب سے رکھنی پڑتی ہے ہمیڈیٹی سیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے پاس دے ون کا انڈہ ہو ہم پہلے دن اس کا ویٹ لیں اور پھر ویٹ لاؤس فرمولے کو فالو کرتے ہوئے ہمیڈیٹی کو اوپر یا نیچے کریں سٹارٹنگ کے اندر ہمیں مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی پھر ہمیں سپیشیز یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے اب ہمیں یاد ہو گئی ہے کہ گرے کے لیے چلو 30 اور 35 کے درمیان رکھنی ہے پہاڑی کے لیے 40 45 کے بیچ میں رکھنی ہے رنگ نیک کے لیے 50 رکھنی ہے تو یہ مختلف ہمیڈیٹیز مختلف ٹائم کے اوپر مختلف ایکس کے حساب سے ہمیں چینج کرنی پڑتی ہے تو ہمیڈیٹی کا کوئی سٹرن ایک جواب نہیں ہے کہ ہم یہ ہمیڈیٹی رکھیں اور ہم اسے ہیچنگ کر آ لیں ہمیڈیٹی ویری کرتی رہتی ہے وقتن فر وقتن ٹیمپریچر البتہ تمام سپیشیز کے لیے ایک ہی ہوتا ہے میں بالکل ایک ہی ٹیمپریچر یوز کرتا ہوں میں بالکل چینجنگ کرتا ٹیمپریچر ایک ہی رہتا ہے ایک ٹرننگ کا ٹائم ایک ہی رہتا ہے اینگل ضرور چینجیں ہوتا رہتا ہے اینگل پہ میں بھی بات کرتا ہوں ٹیمپریچر اینٹرو پہ بہلے بات کرتا ہوں چھوٹی سی بات ہے میں نے دو انٹرویل یوز کریں 90 منٹس کا بھی یوز کیا ہے 120 منٹس کا بھی یوز کیا ہے اور دونوں میں ہی اچھا ریزلٹ ہے اب میں 120 منٹس کا یوز کرتا ہوں کوئی شکایت نہیں ہے کسی قسم کی ہیچنگ کے اندر سب کچھ بہت اچھا ہے ایتری میں اچھا ترننگ اینگل ترننگ اینگل والی بات تھوڑی سی ٹرکی ہے اچھا وہ ٹرکی اس حوالے سے ہے کہ کچھ ان کے بجیسے آرکوم ٹین ہے اس میں ٹین سیکنڈز کا انٹرویل لکھا ہوتا ہے ٹوینڈی سیکنڈز کا انٹرویل ہوتا ہے تو اگر انڈا کی ٹرے موو ہونے کے بعد وہ انڈا جہاں سے شروع ہوا تھا اگر وہیں پر آگے دوبارہ رک گیا تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس کا ٹرن ہونے کا جو وجہ تھی یعنی جو ریزن تھا کہ اس کو ٹرن ہونا چاہیے وہ ریزن فوت ہو گیا ہمارا تو انڈے کو ہمیشہ 180 ڈگری گھومنا چاہیے چاہے وہ 10 سیکنڈ میں 180 ڈگری گھومیں یا 15 سیکنڈ میں اس کو چیک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ انڈے پر کروس لگا لیں اور اس کو ایک دفعہ موو کر کے دیکھیں کہ وہ کتنے سیکنڈ پر 180 گھوم رہا ہے انڈے کو پورا نہیں گھومنا چاہیے اسے آدھا گھومنا چاہیے یہ تو ہو گئی ایک بات تو انڈا اگر چھوٹا ہے تو ظاہر ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ گھومنا پڑے انڈا بڑھائے تو شاید اس کو تھوڑا کم گھومنا پڑے لیکن سمجھنا یہ ہی ہے کہ انڈا جہاں سے چلا ہے وہ وہاں پر آکے دوبارہ رکنا نہیں چاہیے اسے 180 ڈگری گھومنا چاہیے اگر وہ پورا گھوم گیا تو ہمارا مقصد بلکل زائے ہو جائے گا اچھا یہ تو ایک بات کمپلیٹ ہوئی اچھا اسی کے حوالے سے ایک بات میں اور بھی ایٹ کر دوں یہاں پہ کہ ہم نے ابھی بات کری کہ ہمارا ٹیمپریچر یہ ہونا چاہیے 37.2 ہماری ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بہت ضروری یہ بھی ہے کہ ہمارا روم کا ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے جہاں پہ ہم نے انکیوپلٹر رکھا ہوا ہے تو آئیڈیالی تو یہ ہی ہے کہ روم کا ٹیمپریچر 28 سنٹیگریٹ ہمارا ہو بہتر یہ ہی ہے کہ ہم نرسری پروپر بنائیں اس میں ایس ہی لگاوا ہو اور ہمارا ٹیمپریچر ہر وقت مینج ہو رہا ہو یعنی 28 سنٹیگریٹ کے آس پاس ہو آچھا اب کچھ لوگ شاید اس کو یہ سوچ کہ ایسے بلبرداشتہ نہ ہو جائیں کہ اگر پروپر کمرہ نہیں ہے ایس ہی نہیں لگاوا تو انکیوپیشن کری نہیں سکتے تو اس میں جو میرا ایکسپیرینس ہے پہلے ایک وقت تھا میرے پاس کمرہ پروپر نہیں تھا اس ہی نہیں تھا میں انکیوپیشن تب بھی کرتا تھا لیکن اس میں جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہی ہے کہ جو ریکوائیڈ ٹیمپریچر ہے اور جو ریکوائیڈ ہومیڈیٹی ہے یہ دونوں چیزیں آپ کے روم میں کم ہونی چاہیے آگے ایکسپلین کرتا چلوں کہ جیسے ہمیں 37.2 سینٹی کریٹ اگر چاہیے انکیوپیٹر کے اندر اور ہمارا بہار کا ٹیمپریچر 40 ہو گیا 42 ہو گیا 44 ہو گیا تو آبیسلی اندر کا ٹیمپریچر بھی زیادہ ہی ہوگا اسی طرح اگر ہماری کو اندر کی ہیمیڈیٹی 45 چاہیے اور ہمارے روم کی ہیمیڈیٹی 75 ہے تو کسی بھی انکیوپیٹر کے لیے اسے مینج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو اگر ہمارے کو 50 ہیمیڈیٹی چاہیے تو ہمیں روم کی ہیمیڈیٹی کم رکھنی پڑے گی اسی طرح اگر ہمیں 37 کی ٹیمپریچر چاہیے 37.2 چاہیے تو ہمیں روم کا ٹیمپریچر اس سے کم رکھنا پڑے گا 28 is ideal 30 بھی ٹھیک ہے 31 بھی ٹھیک ہے 32 بھی چل جائے گا لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ یہ قریب نہ آئے اس کے اگر یہ 37 کے قریب آ گیا تو ذرا سی ویریشن پرابلم کر جائے گی تو اکثر لوگ یہاں پر یہ ایک چھوٹی سی مستیک کر دیتے ہیں وہ انکیوپیٹر لے لیتے ہیں اور اسے چھوٹی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں پر حبس ہوتا ہے گرمی ہوتی ہے ان کے بارے زرلٹ نہیں آتا تو پھر وہ پرابلم آتی ہے اور انڈوں میں بہت مشکل آتی ہے تو اس چیز کو بھی نظر اپنا ذہن میں رکھیں سب لوگ کہ آپ کا جو بھی ٹیمپریچر ہے وہ روم کے حساب سے مینیجڈ ہو جزاک اللہ چھٹا سوال ویٹ لاز کو کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں ہمیڈیٹی کو منٹین کرنے کے لیے تو اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ میں سمجھا دوں ہمارے ان دوستوں کو جن کو نہیں پتا کہ یہ ویٹ لاز کیا ہے انڈا جب پہلے دن ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو ہم اس کا وزن کرتے ہیں اس کا جو بھی وزن ہوتا ہے تب سے لے کے ہیچنگ پیریٹ تک ہمیں سولہ پرسنٹ اس کا وزن کم ہوتے دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا کتنا وزن روزانہ اس کا کم ہو رہا ہے اس حساب سے ہم ہمیڈیٹی کو منٹین کرتے ہیں اگر ہمارے ریکوائیڈ ویٹ سے زیادہ وزن کم ہو جائے تو ہم ہمیڈیٹی کو بڑھا دیتے ہیں اگلے دن اگر ریکوائیڈ ویٹ سے کم وزن کم ہو تو ہم ہمیڈیٹی کو کم کر دیتے ہیں میں اسے ایک اگزیمپل سے سمجھاتا ہوں سپوس کریں اگزیمپل کے طور پر ہمارے پاس ایک گریہ کا انڈہ ہے پہلے دن انڈہ ہمارے ہاتھ میں آیا اس کا وزن ہے سولہ گرام اچھا ویٹ لاؤس کے لئے ایک چیز میں بتاتا چلوں ضروری ہے ہمارے پاس پہلے دن کا انڈہ ہو جسے ہم بلکل ٹھیک حساب لگا سکتے ہیں اب اگر پہلے دن کا انڈے کا وزن سولہ گرام ہے تو سب سے پہلے ہم سولہ گرام کا سولہ پرسنٹ نکالیں گے جب ہم سولہ گرام کا سولہ پرسنٹ نکالیں گے اس کا آسان سا فارمولا ہے کہ انڈے کا ویٹ ملٹی پلائے بائے سکسٹین ڈیوائیڈ بائے ہنڈڈ تو آپ کے پاس ایکچوال وہ آ جائے گا کہ کتنا پرسنٹ یعنی کتنا گرام آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے جو بھی آنسر آپ کے پاس آتا ہے جسے ہمارے والے کیس میں ہم نے سولہ گرام کا سولہ پرسنٹ نکالا تو اس کا سولہ پرسنٹ بنتا ہے دو اشاریہ پانچھے گرام اب دو اشاریہ پانچھے گرام کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ایفریکن گریے کے ہیچنگ پیریٹ پہ جو کہ کموبش اٹھائیس دن ہے جب ہم نے دو اشاریہ پانچھے گرام کو اٹھائیس دن کے اوپر ڈیوائیڈ کیا تو ہمارا روز کا جو وزن کم ہونا چاہیے وہ آیا ہمارے پاس سفر اشاریہ سفر نو ایک گرام یہ وہ وزن ہے جو روزانہ انڈے سے کم ہونا چاہیے اگر اس ریکوائیڈ ویٹ سے ہمارا زیادہ وزن کم ہو جاتا ہے تو اس وقت ہمیں ہیمیڈیٹی کو تھوڑا بڑھا دینا چاہیے اگر ریکوائیڈ ویٹ سے ہمارا وزن تھوڑا کم کم ہوا ہے تو ہمیں ہیمیڈیٹی کو کم کر دینا چاہیے ایسے کرنے سے ہم ہیمیڈیٹی کو اور ویٹ لاؤس کو مینج کر سکتے ہیں ایک بار میں پھر بتا دوں کہ کنفیوزن نہ ہو انڈے کا پہلے دن کا ویٹ اس کا سولہ پرسنٹ ہم نے نکالنا ہے وہ سولہ پرسنٹ اس سپیشیز کے ہیچنگ کا جو پورا پیریڈ ہے انکوبیشن کا اس پر ڈیوائیڈ ہوگا اگر کوئی دوسری سپیشی ہے تو اس کا ہیچنگ پیریڈ زاہر ہے اس کا انکوبیشن پیریڈ الگ ہوگا تو وہ ہم اتنے حساب سے جیسے عام طور پر رینگ نیک چھبیس دن میں بچے نکالتے ہیں چوبیس دن میں نکالتے ہیں تو ہم چوبیس اور چوبیس دن پر اس کو ڈیوائیڈ کریں گے یہی وہ ویٹ لاؤس فارملہ ہے جس کے اکثر بات ہوتی ہے اور اس کو میلیج کرتے ہیں جب آپ انکوبیشن سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہیلپفل ہوتا ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں ایک بار آپ کو اس کی عادت ہو جائے آپ روزانہ انڈے کا نکالتے ہیں انڈے کو ویٹ کرتے ہیں اس کا ایر سیل چیک کرتے ہیں تو تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا کہ کس سٹیج کے اوپر انڈے کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو ایر سیل دیکھ کے جب جب آپ ویٹ کریں ایر سیل بھی چیک کریں ساتھ میں تو آپ کو پتہ لگتا رہے گا کہ کس سٹیج کے اوپر آپ کا ایر سیل کہا جا رہا ہے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی لیکن یہ بیسک ہے بیسک یہی ہے کہ ویٹ لاؤس فارملہ فالو کریں اور یہ سب سے کامیاب بھی ہے ہماری ویسے دماغی طور پر دیکھنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ کیلکولیشن کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی ہے اس کے اندر آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا ایک صرف کانٹا لینا ہے وہ کانٹی کی پکچر میں سے آپ نے شیئر کر رہا ہوں آپ یولا کانٹا یوز کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس صرف آپ نے صرف کیلکولیٹر چاہیے آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے اس کو مینیز اچھی تھی لکھنا ہے اور تھوڑے ہی دنوں میں آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی اور انشاءاللہ کی کوئی پروگرم نہیں ہوگا موسیقی